وَقَالَ يَا أَخِي اے میرے بھائی جان اے میرے برادر حل من رخصہ اجازت کا کوئی راستہ ہے فَبَكَّ الْحُسَيْن بَقْبُقَان شَدیدًا شدید گریہ کیا حَتَّى اِبْتَلَتِ اللَّهِيَةُ بِالْدُّمُ رخصار اور داری تک آنسو پہنچے وَقَالَ يَا أَخِي اب اگر ہم لوگ چیخ چیخ کر کے روئیں تو انصاف سے بتائیں حق ہے کہ نہیں ہے وَقَالَ يَا أَخِي كُنْتَ الْعَلَامَتَ یہ وہ جو شاہدِ مِسَال جس کے لئے میں نے زحمت دیئے يَا أَخِي كُنْتَ الْعَلَامَتَ مِنْ عَسْكَرِ یہ معرفتِ عباس کے وہ دروازے اور وہ اشارے ہیں جس پر ہمیں روکنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے معمولا ہم جب کربلا کے شہدہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو مسائب کی شکل میں ہو جاتے ہیں لہجہ بھی بدل جاتا ہے لہن بھی بدل جاتا ہے فضا بھی بدل جاتی ہے انسان چند قطرے آسو کے جو معرفت کے ساتھ انشاءاللہ ہوتے ہیں اور قابل قبول اللہ کی بارگاہ میں لیکن اصل اس شخصیت کے بارے میں گفتگو نہیں ہو پاتی لہذا آپ دیکھیں کہ امام کیا فرمانا چاہتے ہیں اللہ اکبر حضرت عباس کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے لیکن حضرت تفصیل سے اگر نگاہ ڈالیں یعنی اگر تم ہو تو تم ایک ہو لیکن دشمن کے لیے کسرت ہے تمہاری موجودگی دشمن کے دلوں کے بعد جو روب تاریخ کیے ہوئے ہیں اور جو خوف تاریخ کیے ہوئے ہیں اس سے پتہ لگا ہے تم ایک نہیں ہو تم لشکر ہو میرا پاس لیکن ہے میرے بھائی اگر تم میدان جنگ میں چلے گئے تو ہمارا یہ پورا لشکر متفرخ ہو جائے گا عجیب بات ہے وَإِمَارَتُنَا تَنْبَعِسُوا إِلَى الْخَرَابِ اللہ اکبر اے میرے بھائی عباس تمہارے جانے سے یہ میرا پورا قلعہ ڈھا جائے گا حسارے اور حفاظ ٹوٹ جائیں گے موسیقی موسیقی موسیقی